خوشید شاہ صاحب پر جو الزمات لگے ان کی بھی بڑی لمبی چوڑی فہرس جو ہے وہ نیاب کی طرف سے بتائی جا رہی ہے اس میں جو کل بھی ہم نے ذکر کیا تھا آپ کے آگے کہ بینامی جائدادے اور اساسے بنانے کا معاملہ ہے ایسیڈ بی آنڈ مینز کا یہ معاملہ ہے اس میں تفصیلات جو سامنے آئی ہیں وہ یہ کہ ہوتیلز پیٹرل پمپس اور کافی آلی شان گھروں کے مالک بتایا جا رہا ہے خوشید شاہ صاحب کو شکارپور روڈ سکھر میں پچیس کروڑ لاغت کا تاج محل ہوتیل اجاز بلوچ کے نام پر بنایا روہی روڈ پر کروڑوں کی مالیت کا پیٹرل پمپ فرنٹ مین کاسم شاہ کے نام پر بنایا ایک اور فرنٹ مین پپو مہر کے نام پر سرکاری ارازی پر بنگلہ اور روڑی میں بینامی گلگ ہوتیل جو ہے وہ تعمیر کیا گیا خوشید شاہ نے پروفیسرز کوپریٹیو ہاؤسنگ سوسائٹی سکھر میں بھی نام نے بتایا کہ جی ایک محل نماغ گھر بنا رکھا ہے اور اس کے لیے ظاہر شدہ اساسوں میں سے رقم استعمال نہیں ہوئی اور یہ خوشید شاہ صاحب یہ بھی کہ عمر جان اینڈ کمپنی اور نواب اینڈ کمپنی کو ٹھے کے دے کر بھی مالی فوائد حاصل کرتے رہے ہیں پھر جیسے پہلے بتایا کہ صرف اور صرف سکھر نہیں روڑی میں بھی انہوں نے دو جائدادوں کا ذکر کیا ہے ناب کی لسٹ کے اندر اور لڈو مل کے نام پر گیارہ آفتاب حسین سومرو کے نام پر دس جائدادیں بنا رکھی ہیں خوشید شاہ نے مبینہ فن لینڈ کے لیے ہسپتال سے منتقل ڈیڑھ ایکر ارازی نرسری کے لیے الوٹ کرائی ہے یہ تو تفصیلات ہوگی خوشید شاہ صاحب کے حوالے سے بقول ناب دوسری جانب جالی اکاؤنٹس کیس میں ناب کی ایک اور بڑی جو کاروائی سامنے آئی ہے وہ ناب نے سابق ڈی جی پارکس جو ہیں لیاقتلی قائم خانی ان کے گھر چھاپا مارا ہے لیاقتلی قائم خانی وہ صاحب ہیں جو میر کراچی وسیم اختر جو کہ ہر وقت یہ رونا روحتے ہیں کہ ان کے پاس فنڈز نہیں ہیں ان کے پاس اختیارات نہیں ہیں یہ ان کے مشیر ہیں اور مشیر وہ جو چند لاکھ روپے کی نوکری مہانہ تنخواہ پر جو ہے وہ کام کرتے ہیں لیکن ان کے گھر سے جو چیزیں برامد ہوئی ہیں اس کی تفصیل بھی ناب جو ہے وہ کچھ اس طرح سے بتا رہا ہے کہ گرفتار ملزم کے گھر سے بیس پلوٹس کی فائلیں ملی ہیں آٹھ مہنگی گاڑیاں بھی ملی ہیں یہ بھی بتایا جا رہا ہے کہ جی چھاپے میں ڈالرز ریال درہمز اور سونے کے زیورات برامد کیے گئے ہیں ملزم کے گھر سے برامد اشیاء کی فہرست آٹھ صفحات پر مشتمل ہے گرفتار ملزم لیاقت علی قائم خانی نے ناب کو خود تمام سامان کی نشان دہی کی ملزم باغ ابن قاسم کی غیر قانونی الوٹمنٹ کا مرکزی کردار بھی ہے عرب و روپے کی جائدادیں گاڑیاں جدید اسلحہ اور غیر ملکی کرنسی جو ہے وہ برامد کی گئی ہے یہ ناب نے بتایا ہے